شکریہ جیب بات یہ ہے کہ غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابحام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں ہمارے حکومتی نظام میں کوئی خلا نہیں ہے ویکیوم نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی حکومت ہے آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے تو اگر کسی قسم کا کوئی ابحام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دینے کی کوشش کریں تو اس کو کوئی سیاسی پریس کانفرنس یا بیان ہرگز میں سمجھنا چاہیے آپ نے ہم دونوں کے لب و لہجے سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم نے کسی قسم کی ایسی کوئی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کی ہم نے جو آئینی عوضے ہیں ان کی عزت اور احترام کو ملہوز خاطر رکھا ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے جہاں تک کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کا تعلق ہے وہ اس کے بارے میں جب یہ آئینی حوالے سے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اس پر ہمیں ایک سٹیکمنٹ دیں گے اگر کوئی ابحام تھا تو وزارت قانون کے پریسلیز کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے رہی صحیح قصر جو تھی ابھی عرفان صاحب نے جو وضاحت کی تو اس کے بعد کوئی بحام نہیں ہے صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشاہ ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عوضے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جاننے کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے میں صرف اتنا ہی کہوں گا قانونی پویشنی بتا دے جی بہت شکریہ دی اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کر دوں جی جمہور کا وجود قوانین کے بغیر ممکن نہیں حکومت ہے جیسے وزیلیت رہی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک میں قوانین موجود ہیں قوانین نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں اور ان اداروں کے خلاف اگر کسی شہری کی کوئی شکایت ہے تو آزاد عدالتیں موجود ہیں اور یہ سارا ایک آئینی آرکیٹیکچر انفرسٹرکچر ایکزسٹ کرتا ہے شہری کے حقوق کی پابندی کرنے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ دونوں اسی طرح چلتی رہیں اور ملک میں حکومت ہے جیسا کہ وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ ہمارا ایک سیاسی منڈٹ نہیں ہے لہذا سیاست پر گفتگو سے ہم اجتناب کریں گے نیر علی صاحب بہت شکریہ نیر علی صاحب آپ نے بہت بظاہت کے ساتھ ساری چیزیں بتا رہی ہیں لیکن ایک بار جو تحقیقات کے حالے سے جس کے پر بات ہونا ہوا ضروری ہے کیونکہ سگر صاحب نے خود اپنی قریقے سے دونوں گلوں کو بھی متناسب بنایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا حملہ ہے اس کو بھی پیٹینر میں لاکر خدا کر دیا ہے تو کیا اس پر کوئی عالی صدقی کمیٹی لینے بننی چاہیے جو ان کی اپنے حملے کے حوالے سے تحقیقات ہیں ان کے اوپر تحقیق قانون اور دوسرا یہ ہے کہ بلز قانون کا حصہ بن جئے ہیں تو اب اگر جیسے پیٹینر کی طرف سے ایک ٹیٹینٹ آئے گی کہ وہ عطالت جائے گی تو اس کے بعد بھی تو مشکل کچھ آگے انسیو میں بات ہو سکتی ہے تو اس کے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا دیکھیں میں اس پر کوئی تفسرانی کرنا چاہتا کہ صدر صاحب کا عملہ اگر غفلت کا مرتقب ہوا ہے اور ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا تو صدر صاحب کو کیسے ان کو ڈسپلن کرنا چاہیے یہ بتانا میرا کام نہیں ہے نہ ہم ان کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں نہ ہمارے یہ اختیار ہیں تو ہم تو اس سے بلکل اعتراض کریں گے جی بلکل مکمل اتفاق کرتا ہوں جو وزیر اطلاعات نے کہا اور دوسری بات آپ نے ایک سیاسی جماعت کا ذکر کیا کہ شاید وہ عدالت کا دروازہ کٹائیں یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ہو گیا تو پھر جو حکومت کا رسپانس ہوگا جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے وہ اتنا رسپانس بنا لیں کی امی سورنا